سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام ان سے لگزچ ہوئی اور شیطان سے بھی ہوئی شیطان باد بخت ڈٹ گیا اور آگے سے آرگومنٹس کرنے لگا کہ میں آدم کو سعیدہ کیوں کروں تو نے مجھے آگ سے بنایا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دلیل تو دے رہا ہے یہ تو فرشتے بھی دے سکتے ہیں کہ فرشتے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں ناگ سے بنا ہوں فرشتے کہہ سکتے ہیں ہم تو نور سے بنا ہوں لیکن فرشتوں نے آگے سے آرگومنٹس نے کیے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے دو وجوہات تھیں ایک اللہ کا حکم تھا اور دوسرا آدم کی پشانی میں نور مصطفیٰ جانتا ہے اور آمان نے کہا فرشتوں نے سجدہ آدم کو نہیں کیا بس ظاہر آدم کو ہے حقیقت میں نور مصطفیٰ جانتا ہے حضور کی تعظیم بھی تھی کیونکہ آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ پشانی میں وہ نور تھا اور فرشتے جو ہے وہ ہاتھ بان کرشتے جو ہے وہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے یہ جو آیتیں کریں میں نے کہ اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پاک پر درود بڑھتے ہیں ایمان والا تم بھی میرے مہو پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھی جا کرو درود بھی پڑھا کرو عورت سلام بھی بھی جا کرو تو حضرت آدم کی پشانی میں یہ نور مصطفیٰ چمکتا تھا تو فرشتے ہاتھ بانے جو ہے وہ عدد اور تازیم سے رسول اللہ پر درود بھیجتے تھے درود بھیجتے تھے تو آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ یہ نور فرشتے تو دیکھتے ہیں پشانی میں ہے میں نہیں دیکھ سکتا تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس نور کا نظارہ کرو تو ایسی جگہ پر آئے کہ یہ نور میں بھی دیکھوں تو کہتے ہیں وہ پشانی سے آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں آیا انگوٹھوں میں نور آیا تو آدم علیہ السلام نے فرط شوق اور محبت سے انگوٹھے جن کر آنکھوں سے لگا رہی ہے یہ جب ہم رسول اللہ کا نام مبارک آتا ہے اشہادو انہ محمدہ رسول اللہ موزن کہتا ہے اور ہم انگوٹھے چون کی آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ سنت آدم ہے یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے حضور کی محبت میں اور اس نور کی محبت میں انگوٹھوں کو چون کر آنکھوں سے لگایا تھا اور یہ ایک ظہار محبت ہے سارا امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے موسیقی